یاد رکھے عاشورہ کے دن یعنی دس محرم کو آپ نے دو کام ضرور کرنا ہے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی برکت سے گدشتہ پورا ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں لیکن یاد رکھے آپ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ نو محرم کا یا گیارہ محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عاشورہ کے دن یعنی دس محرم کو اپنے اہل عیال پر خرد میں وسعت کرنا ہے وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طاقت دی ہے جو آپ کے بس میں ہے اپنی بس کے مطابق آپ نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والے اوپر ضرور خرچ کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابن مسعود نزی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن یعنی دس محرم کے دن اپنے اہل عیال پر خرج میں اضافہ کرے گا وسعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی سارے سال اس کے مال و دولت میں وسعت عطا فرمائیں گے اور حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا یعنی جو شخص آشورہ کے دن یعنی دس محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرج میں وسعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی سارے سال اس کے مال و دولت میں وسعت عطا فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے اس لئے آپ نے بھی آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو اپنے اہل و عیال پر خوب خرج کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق